آج بندے بھی بہت زیادہ آئے ہیں میں لائیو تو میں بتا دوں ظاہر ہے وہ بچارے میرے والے سے کنسرن ہیں جو یہ ایف آئی آر والا معاملہ ہوا تو میں اپنے سٹوڈنٹس کو بتا دوں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی معاملات چلتے رہتے ہیں اور ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسے پبلیکلی ذکر بھی نہ کریں کیونکہ یہ تو روٹین میٹرز ہیں اس سے بڑی تھریٹس ہمیں آتی رہتی ہیں مختلف اوقات دہشتگر تنظیموں کی طرف سے لسٹوں میں میرے نام نکلتے رہتے ہیں کئی سالوں سے نکلتے ہیں لیکن میں اس طرح کی چیزوں کو کبھی بھی پبلیکلی ڈسکس اس لیے نہیں کرتا اس سے لوگ پر ڈسکروج ہوتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس ٹینیجرز ہیں پھر ان کے ماں باپ جو ہیں وہ ان کو تانہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ان کے لیے سروائیول مشکل ہو جاتی ہے لہٰذا میں اس طرح کے معاملات کو بالکل نورمل لیتا ہوں اور کبھی بھی اس کو میں پبلیکلی اس طرح ڈسکس نہیں کرتا تو ایف آئی آر والا ایشو بھی ہم قانونی طریقے سے لے کے چل دیں انشاءاللہ وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچ جائے گا اور اس کے والے سے ہماری کیا ایفرڈز ہیں ہمارے کن کی لوگوں سے رابطے ہیں وہ ظاہر ہے پبلیکلی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اسے قانونی طریقے سے لے کے چل دیں البتہ ایک آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ تھی کہ ایک مجھول شخص گجرات میں یہاں سے پچاس منٹ کی ڈرائیب پہ بیٹھا ہوا یعنی ہیڈ منی لگا رہا ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے فضل سے دین کا وہ کام اللہ نے اس سے لیا ہے جو ان کے بزرگوں سے صدیوں میں نہیں لیا تھا بلکہ بزرگوں میں جو کام ڈالے تھے وہ اس نے ایکسپوز کیے اور لوگوں کو اس شخص سے جھوڑا جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب سے بڑھ کر وہ تم سارے فرقوں کو بریلوی دیو بندیہ لے دی شیعہ کو مسلمان سمجھتا ہے تمہیں چندے دیتا ہے میں نے اپنی لادہ بک نہیں بنائی چندہ کی نہ میں نے کوئی مسجد بنائی نہ کوئی مدرسہ بنایا پھر بھی تم لوگوں کو سکون نہیں آرہا مجھے نہیں سمجھ آتی تم لوگوں کو تکلیف کیا اور اعلانیاں آکے یہ سوشل میڈیا کے اوپر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پانچ لاکھ روپے انام دھوں گا جو اٹیپٹ کرے اس سے پہلے بھی تم لوگ تین اٹیپٹس میرے اوپر کروا چکے ہو اور تینوں کی حالت تم لوگ دیکھ لو یہی سارا ان کے عشقے رسول لکھل جاتا ہے یہاں وہ جو کاغذوں پر لکھ کے لاتے ہیں کہ میں جناب اس پھندے کو چونگ لوں گا اور یہاں وہ جناب رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں معاف کرتے ہیں اور زمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں اگر تم نے جرم کیا ہے تو صحت جرم سے انکار کیوں کرتے ہو آگے کو کہ ہم نے کیا ہے گستا کے اس کو مارنے آیا سارا عشق رسول نکل جاتا ہے اور اوپر سے لے کے نیچے تک سب لوگوں نے اپیلیں کیوں ہی ہے صدر کو اب میں نام نہیں لیتا پھر وہ برا منا جائیں گے پاکستان بننے سے لے کے ابھی تک جتنے غازی ہیں نا ان سب لوگوں نے بھیک مانگی ہوئی ہے رہم کی آپ کو کانیے کہتے ہیں یا ہم پھندہ چوم لیں گے اور پھندہ چوم لیں گے ایک مزلمان کو مار کے جاؤ ان کو پھندے پہ ٹانگو قانونی طور پہ جنہوں نے چشتی رسول اللہ عشق رسول اللہ چھاپا جنہوں نے کشور مجھوم میں گستا خانہ بارتے چھاپی ان کے بارے میں تو تمہاری زبان نہیں کھولتی ہے تو یہ جو ایکٹیوٹیز کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے پھر میں نے اس کو قانونن اس معاملے کو لے کے چلا کہ یار اب اینف ہو چکا ہے اس حوالے سے کہ یہ تو ایک بڑھتے جا رہے تو پھر آج میں نے مجبوراً ایک ویڈیو آرڈیو میں ریکارڈ کی جنہوں میں آیا ہوں اب ظاہر ہے کہ وہ ایک ایشو ہے اس کی وجہ سے مجھے اپنی جگہ بھی بدلنی پڑی ہے تو یہی سے میں نے ایک آرڈیو جس میں میں نے وہ ویڈیوز دکھائیں اور پھر ہم اسے قانونی طریقے سے لے کے چل دیں اور میں آج آپ کو پیش گوئی کر رہا ہوں اس ویڈیو آرڈیو میں میں نے کیا وہ ویڈیو کی فارم میں اس کے ویڈیوز کی دھمکیں دکھائیں میں آج آپ کو پیش گوئی کر رہا ہوں یہ جو بابا ہے یہ ان قریب بافیوں میں اترے گا کیونکہ یہ جو اس نے جرم کیا ہے نا پاکستان کے قانون میں یہ زیادہ در کیس نہیں چلے گا یہ دنوں میں فیصلہ ہوگا ہفتوں میں میں نہیں انشاءاللہ تعالی اس کی سزا سات سال ہے قید اور ناقابل زمانت ہے اس کی اب چھٹکارہ صرف اس صورت میں ہے کہ میں اسے معاف کروں یہ ویڈیوز بھی ڈلیٹ کر دینا تب بھی اس کی معافی نہیں ہونی اس کی حلہ شیری دیکھیں کہ یہ کیا کام کر رہا تھا لیکن انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایگزیمبل سیٹ کریں گے میری اٹھ ساری باتیں ہو چکی ہیں سینئرز کے ساتھ آفیسرز کے ساتھ انہوں نے کہا انجینئرز اب آپ نے پھر وضو نہیں توڑنا یہ نہ وہ آخری وقت میں آپ معاف کر دیں میں نے کہا یہ تو گالی ہے میں اپنے سٹوڈنٹ سے بھی کھاتا ہوں کہ میں آخری وقت میں معاف کر دیتا ہوں لیکن نہیں اس دفعہ میں نہیں معاف کرنے کا انشاءاللہ اور اس پہ تو مجھے اس لیے بھی زیادہ غصہ ہے کہ یہ بہت بڑے لیول کا دہشت کرتا ہے یہ اتنا بڑا دہشت کرتا ہے کہ خود ساتھ رزوی صاحب نے خادم رزوی صاحب نے اس علانے براد کیا ہے ٹی ایل پی والوں کا بھی اوفیشل بیان آ جائے گا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بندہ اپنے دیجی زندگی میں ابھی کریکٹر لیس انسان ہے اب میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا ضرورت نہیں مجھے کرنے کی اور اس کے ایمان کا لیول یہ ہے کہ ایک دن پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ آرمی چیف کو اور وزیراعظم کو کوئی زیر دے دے خادم رزوی صاحب کے ساتھ مل کے اگلے دن اس نے جناب وہ سٹام پیپر پر اپنا معافی نامہ پڑھ دیا تھا یہ وہ شخص ہے اس کا اپنا کردار اس لیول کا ہے اس کا عشق رسول والا دعویٰ اس لیول کا ہے تو آپ لوگ بے فکر رہے میری طرف سے میرے کسی سٹوڈنٹ کو کسی قسم کا پروٹیسٹ کرنے کی کوئی میرے حق میں بینر لگانے کی کوئی روڈ بلا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہاں سوشل میڈیا پر ضرور کمپین چلائیں وہ آپ کا رائٹ ہے وہ ہم کسی کو منع نہیں کرتے میں چلواتا نہیں ہوں لیکن منع بھی نہیں کرتا لیکن اس میں کوئی روڈ لینگویج کوئی گالی گلوچ کسی ریاستی ادارے کو ٹارگٹ نہ کریں خواہ وہ پولیس کا ادارہ ہو فوج کا ادارہ ہو عدلیہ کا ہو نہ آپ لوگوں کا اتنا قد کارٹ ہے کہ آپ اس طرح کی بات کر سکیں میں اس لیے کر سکتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ میں بیلس گفتو کرتا ہوں اور وہ میں پہلے بھی کرتا تھا آندھا بھی کروں گا چاہے کسی کو بری لگے یا اچھی لگے وہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ اللہ تعالی نے جب مجھے اس پوسٹ پہ بٹھایا ہے اتنی چھوٹی عمر کے اندر کہ اس وقت اسلام کا all over the world سب سے بڑا لیڈک پلیٹ فارم ہمارے ہی ہے اللہ کے فضل سے کوئی اس وقت کسی بھی زبان میں کوئی مسلم سکالر ایسا نہیں جس کی اتنی ویورشپ ہو اللہ کے فضل سے جسے لوگ اتنا جس کے اوپر اعتماد کرتے ہوں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو پھر جب میری ذمہ داری اللہ نے اتنی بڑی لگائی ہے مجھے یہ موقع دیا ہے تو میری پھر ذمہ داری ہے کہ میں امت کو خصوصاً اپنی پاکستانی نیشن کو گائیڈ کروں حال حوالے سے اور میں نے کبھی کسی ایک پارٹی کے حوالے سے کبھی بھی سٹاس نہیں لیا اور نہ اس طرح کا کوئی معاملہ مستقبل میں ہوگا رہ گئے جو میرے ویوز ہیں چاہے پولٹیکل ہوں چاہے ریلیجس ہوں وہ میں نے دینے ہیں یہ جو لوگ ہمیں مشورے دیتے ہیں نا آپ پولٹیکل ویوز نہ دیں کیوں نہ دوں میرے بھائی اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ روٹی ہے لوگ بھوکے مار رہے ہیں اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ سبحان اللہ ابھی حمدی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے وہ مرسے آگے سے پوچھیں گے سبحان اللہ ابھی حمدی کتنی دفعہ پڑھنے سے میرے بچوں کا دودھ پورا ہو جائے گا اور درورشی کتنی دفعہ پڑھنے سے میرے بچوں کی سکول کی فیس ادا ہو جائے گی اور کتنی دفعہ آیت القرسی پڑھنے سے میرے مکان کا کرایا چلا جائے گا اور کتنی دفعہ جو ہے قرآن کی کتنی آیات پڑھنے سے میرے بجلی کا بل ادا ہو جائے گا تو میں کیا کروں گا یہ تو آپ کو جو لوگ مشورے دیتے ہیں اللہ کے نبی چتائی پہ بیٹھتے تھے خود تو کروڑوں کے عربوں کے مالک ہے چندوں پہ چل رہے ہیں یہ لوگ تو لوگ کو ہی مشورے دیں گے نا تو میں تو نہیں کسی سے چندہ لیتا تو میں تو اس ریل دنیا کا بندہ ہوں میں تو یہ کروں گا اب بھی کروں گا آندہ بھی کروں گا اور انشاءاللہ یہ میرا کام ہے ظاہرہ کہ اللہ کے فضل سے جن لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں میں ان سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں دنیاوی طور پہ بھی دینی طور پہ بھی یہ میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یار کوئی کسی نتھو خیرے کے ساتھ آپ کا واسطہ نہیں پڑھا ہوا اور اللہ کے فضل سے پولٹکس کو بھی ان سے زیادہ جانتا ہوں ورلڈ پولٹکس کو بھی ان سے زیادہ جانتا ہوں ایکنومکس کو بھی ان سے زیادہ جانتا ہوں میں نے اپنی ماسٹر ڈگری میں یہ سارے سبجیکس پڑھے ہیں میکینیکل انجینی کے بعد میں نے ماسٹر ڈگری بھی کی ہے مکمل میں نے نہیں کی تھی لیکن وہ میرے چونکہ میں تحقیقی کام میں شروع ہو گیا تو میں نے چھوڑ دی لیکن میں نے یہ سارے سبجیکس کیے ہیں یہ تمام میری فیلڈز ہیں اور میری ویڈیوز اس کے اوپر گواہ ہیں ہم نے اس کے لیے کیا طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے آپ لوگوں کو کوئی اجازت نہیں آپ نے بس فالو کرنا ہے جو کچھ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئے نہ اس میں کوئی مائنس کرنا ہے نہ کوئی ایڈ کرنا ہے وہ آپ اپنا اس کے پر وی لاؤگز جس نے بنانے ہے بناو اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں نہ کسی کو گالی گلوچ کریں نہ کسی کے بارے میں گندی لینگویج کسی عالم کے بارے میں یا اوورال فرقے کے بارے میں استعمال کریں تو یہ ان کی چیخیں تو اسمانوں پہ جائیں گی آپ دیکھیں ان پہ بہت برا وقت آیا ہے فرقوں کے اوپر اس سے برا وقت پلانٹ ارث پہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا وہ صحیح چیخ رہے ہیں کہ آج تک اتنی بڑی ازمائش ان پہ نہیں آئی ہے وہ تو فطرہ کہتے ہیں میں اس کو عربی والا فطرہ سمجھتا ہوں واقعی اتنی بڑی ازمائش اتنا برا وقت وابیوں پہ کبھی نہیں آیا تھا بریلیویوں پہ دیومنیوں پہ اہل حدیث پہ شیعہ پہ کہ ایک ایسا بندہ اللہ نے بھیج ہے جو ان کی کتابوں سے ان کی ڈاکٹرین کو غلط ثابت کرتا ہے اور ان کی کتابوں سے اس کی باتیں ثابت ہوتی ہیں اور اس کے بابیود وہ سب کو چندے دیتا ہے سب کے بیچے نمازیں پڑتا ہے سب کو مسلمان سمجھتا ہے اور خود کوئی چندہ بوگ نہیں مرائی یہ سب سے بڑی بات ہے خود اپنی مسجد کوئی نہیں مرائی کوئی مدرسہ نہیں مرائی اکیڈمی بھی ہے داریر کم بھی تو سٹوڈیو ریکارڈنگ کے لیے وہ ہفتے میں ایک ہی دن سنڈے والے دن کھلتا ہے صبح سے لے کے زور کے وقت تک وہ بند ہو جاتا ہے اور وہ بھی قرائے کے اوپر ہے وہ بھی خریدہ ہوا نہیں ہے اس کا بھی تعلق میری زندگی کے ساتھ ہے یہ نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد ادھر کسی نے مزار بنا لینا ہے اور وہ اڈے بنا لینا ہے نہیں اللہ کے فضل سے ہم اپنے معاملات کو بڑے آسن طریقے سے لے کے چل رہے ہیں چونکہ لوگوں کو پرشانی ہوتی ہے اور لوگ اس حوالے سے اکیڈمی بھی رابطہ کرتے ہیں کیا بنا یہ وہ آپ بے فکر ہیں جو کچھ بھی بنے گا وہ انشاءاللہ پبلیکلی آئے گا اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے میری ویڈیو آپ لوڈ کرنے کے ایک گھٹے کے اندر پوری دنیا میں بچال تو آ گئی ہے تو اللہ کے فضل سے تو آپ اس سے اندارہ لگائیں کہ اگر میں اگر میں اس طرح کی نیگٹیو پولیٹکس کے اوپر اتر ہوں جو پولیٹیشنز کرتے ہیں جو ریاستی ادارے کرتے ہیں تو میں کیا کچھ نہیں کر سکتا لیکن ظاہرہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے مجھ میں اور اس قسم کی ظلیل اور گریوی نیچ حرکتے کرنا والم میں فرق کیا رہ جائے گا اگر میں آپ کو مؤمن کہتا ہوں مسلم سمجھتا ہوں تو ظاہرہ میں اخلاقِ نبوت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلوں گا اور قانون کے تحت لے کے چلوں گا اگر میں عمران خان صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کو عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے تو میں اپنے آپ کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہوں میں اپنے بھی سارے مقدمات کو لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں اور میں بڑے ایسن طریقے سے ان معاملات کو لے کے چل رہا ہوں اور ہمارے مخالفین جو کچھ کر رہے ہیں یقین کریں کہ جتنے لوگ پیروں سے محبت کرتے ہیں ان سے زیادہ میرے سٹوڈنٹ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پیروں کو چھوڑ کے درائے میں تو اس کا مطلب آپ سمجھ ستے ہیں کہ کوئی بھی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی کوئی پرفارم کرنے کے لیے خود سے کوئی سر پھیرا تیار ہو سکتا ہے یہ الحمدللہ میری تربیت ہے کہ ہمارے کبھی کسی سٹوڈنٹ نے جو پاکستان میں فرقوں سے بڑھ کے جن کی تعداد ہو چکی ہے اللہ کے فضل سے کبھی کوئی روڈ بلوگ نہیں کی ہے کبھی کسی مسجد پہ جا کے کوئی پتھر نہیں مارا کسی فرقے کی نمازیں ان کے بیچے پڑھتے ہیں چندے انہیں دیتے ہیں اور تمہارے بزرگوں کے لگائے درخت کے پھال تم لوگ ہو جو دنیا کے لیے امن میں ایک سمجھ لو رکاوٹ بنے ہو اور ہمارے پھال دیکھ لو ہماری زندگی میں آپ بتاؤ کہ بڑا بزرگ پھر کون ہے تمہاری ڈاکٹرن کے اندر اور یہ ظاہر ہے میں جوک کے دور پر بات کر رہا ہوں تمہارے جو بزرگوں کے لگائے گلے سرے پھل نظر آ رہے ہیں ابھی مشکل سے ہم گریل اسٹے ایف ٹی ایف کی نکلے تھے اور یہ پھر مولوی مارے پر مسلط ہوئے ہیں اور آگے اعلانییں ہی کر رہے ہیں مجھے بتائیں چلے میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے صرف بتا دیتا ہوں مجھ سے ابھی چند گھنٹے پہلے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل نے انٹرنیشنل ٹی وی چینل ہے باہر کے ملکہ اس نے رابطہ کیا ہے میں نے انہیں انٹرویو دینے سے انکار کر دیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے جیسے بندہ جس کے ساتھ ملیونز آف پیپل مسلمانوں کے ایجوکیٹڈ انپڑ جائل نہیں پیروں کو سجدے کرنے والے نہیں اٹیش لوگ مجود ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دے ایک انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر تو اگلی دفعہ پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گریلیسٹ میں نہیں آئے گا میں یہ رونا رونا شروع کر دوں کہ میری جان کوئی در خطرہ ہے مجھے اسائلم دی جائے اور مولویوں تم لوگ کان کھول کے سن لو جس طرح عمران خان تمہارے اوپر مسلط ہے نا اور وہ کہہ رہا ہے میرا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے تم لوگ بھی سن لوگ تم جو مرضی کر لو میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا جب تک کہ تمہارے آخری فرقہ پرس قبر میں نہیں چلا جاتا اور میں اس کی قبر پر یوں وکٹی کا نشان منا کے نہیں کھڑا ہوتا یہ ذہن میں رکھنا یہ بے فکر رو یہ سمجھ یہ کوئی غامدی نہیں ہے جو ملک چھوڑ جائے گا یہ کوئی ذاکر نائک نہیں ہے جو باہر چلا جائے گا ہاں جی اس کے نام میں علی آتا ہے اور علی بنو مئیہ کے ساتھ کمپروبائز نہیں کرتا بالکل میں تمہیں جنرلی بنو مئیہ سمجھتا ہوں تو پھر سمجھ لو میرا سٹانس پھر وہی ہوگا جو علی کا ہے جو حسن کا ہے جو حسین کا ہے اور مومن ایک سراغ سے دوسری بار نہیں دسا جاتا ہے ایک دفعہ تو تم دوگہ دے چکے ہو صفین میں اب دوبارہ نہیں اب تمہاری چیخیں اسمانوں پہ جائیں گی تو یہ اپنے دماغ سے نکال دو اگر کسی کے دماغ میں ہے نا تو میں اتنی اتیاد کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسا بیان نہ دوں کہ پاکستان کے ادھر جو ہے وہ اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اور پھر معاملات خراب ہو میں نے سٹیٹ اوے ریفیوز کر دیا میں نے کہا نہیں تم لوگ یہ رالے ٹبکری ہوتی ہیں لوکل ٹی وی چینلز کو انٹرویو دینے کے لیے اور میں اتنے ذمہ دار پوسٹ پہ اسی لئے بیٹھوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیاوی طور پر بھی تعلیمی آفتہ سٹیٹس دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو سٹیٹس دیا ہے تو میں الحمدللہ اس کو اتنے ذمہ داری کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں اور مستقبل میں بھی اس طریقے سے لے کے چلوں گا اور میں اپنے سٹوڈنٹ سے بھی امید کرتا ہوں کہ وہ مولویوں والے طریقے پر چلیں علمی طریقے سے اپنے اختلافات کو لے کے چلیں اور کسی کے اوپر کوئی ملبہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے کون ہے جو پیچھے ہیں انشاءاللہ دنیا میں بھی سزا پائے گا آخرت میں بھی پائے گا اور انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی انشاءاللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الہ یوم الدین آمین سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین